جی جشان صاحب آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا ہمیں ڈائریک ٹیکسز کی طرف جانا چاہیے ایک ویدھ ہولڈنگ پہ رہنا چاہیے ٹیکسز کی طرف جانا چاہیے سب سے پہلے یہ بات ہے جو فکس ٹیکس ہے انہوں کا ہم نے تاجروں نے ان کو ڈمانڈ رکھی ہے کہ ایک فکس ٹیکس لگا دیں عام تاجر کو دیکھیں یہ جو سار بات کر رہے ہیں یہ چند کمیونٹی ہے جو ہائی لیول پہ کام کر رہی ہے جو چھوٹے تاجر ہیں آپ ان کا سوچیں کہ چھوٹا تاجر جو ہے وہ اتنا ٹیکس ادا نہیں کر سکتا اس کے پاس نہیں رننگ نہیں ہے اپنا بزنس چلانے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہزاروں میں نہیں لاکھ ہم انہیں کرونوں میں ہیں تو آپ نے ان کے متعلق سوچنا ہے یہ مجھے بتائیں وہ چیز ایک کپ سو روپے کا وہ فروخت کر رہا ہے اور یہ پیس نہیں دے رہا وہ 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 بھی سو کر رہا ہے اس کار اس میں کیا جو ٹریڈرز ہیں نا ٹریڈرز آپ کو ٹریڈرز کی ڈیفنیشن بتا دے رو ایک میل اونر ہے میل اونر ایک کپڑے کا مثال لے لیں کپ کی مثال لے لیں کسی کی چیز کی مثال بھی لیں ٹریڈرز جو ہے وہ ایک دو پرسنٹ پر کمائی کرتا ہے وہ تو ٹرن آور ٹیکس اس میں کوئی نہیں ہے لیکن دیکھیں فکس ٹیکس جو ہمارا جو ہمارے جو شیعر فان صاحب چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہے جی جی ان کی بھی بات ہی چل رہی گیا گورنمنٹ سے دیکھیں فکس ٹیکس کی سکیم جو ہے اس پہ ہم ایگری ہیں لیکن دیکھیں یہ پورے سال میں پاکستان تحریک انصاف نے ماہ جون میں ہماری جو رپورٹنگ میں دیکھتا ہوں سات آٹھ سال سے جون اور جولائی یا جون یا مئی میں تو مار دار ایف بی ایر کی وہ ہوتی تھی تھی تاجروں کو پرس پتن لگ جاتا تھا آپ اس بات پہ لم نینے برانتھ روڈ پہ ہمارے لاہور چیمبر آف کامراز کے پریزیڈل پہ پر پتشا بھی ہو چکا جی ایک ایف آی آر ہوئی تھی جو ہمارے نائب شدر پہ سینی نائب شدر پہ رپور رپور اس بات پہ مارنے آگے ہیں وہ ایک اپی اپی اپالے شاپا مارے ہیں شاپا مارے جیسے سار نے کہہ جاتا ہے آپ بتا دیں کیسے مواشی پلس کیسے ہونے چاہیے جیسے ہیں انہوں نے فکس ٹیکس کا ایک سکیم نانچ کی ہے اس پہ تاجروں کو تھوڑا سا لیف دے دیکھیں ایک دم ان کو پیسہ کٹھا نہیں ہو جانا سارا ٹیکس ایک دم نہیں کٹھا ہو جانا اس کو تھوڑا تھوڑا لیف دے سہا سک انہوں نے کہا ستر سال سے جو ملک غراب ہے وہ ایک سال میں یہ ٹھیک نہیں کر سکتے یہ تو کوئی شک نہیں ہے ستر سال سے ہم ہنگامی حالت میں پڑھے ہیں دیکھو اس لیے ہم لانگ ٹرم پالیسی وہ کہتا ہے یا نواز شیف تھا زرداری تھا جو بھی تھے چاہے وہ چوڑا جو مرضی ہیں یا نظام تو چل رہا تھا اس نے اس نے آن سے تو نظام راب دار دی چیزیں ساتھ کرزہ کے امران ہم نے کرزہ نہیں لیا آئی ایم اف سے آپ نے کیا کرزہ نہیں لیا اگر ہاں انہام ہاں سب آئی ایم اف سے کرزہ نہ لیتے تو آج یہ حالات بھی نہ ہوتے یہ حالات نہ ہوتے پاکستان دیوانیہ ہوگیا ہوتا تھا اکتوبر میں جو انجمن تاجران کے جو ہرتال کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں نائنٹی نائن پرسن لوگ ٹیکس ٹیکس میں ہیں ٹھیک ہے ان کو دینے کا طریقہ کار نہیں پتا کہ کیسے ٹیکس دی رہا ہے ہم نے ایک کونٹر لگایا لہور چیمبر آف کومرس میں جس میں وہ اس کی پوری کلاس لیں گے سب سے پہلی بات ہے کہ کون بندہ ٹیکس نہیں دیتا آپ چائے پیتے ہیں آپ اس میں بھی ٹیکس دی رہے ہیں اس میں کوئی شام مارچس کی تیلی پی بھی ٹیکس دی رہے ہیں جو آپ کا ٹیڈرز کا ٹیکس ہوتا ہوتا ہے جن کا جشان بھائی ٹیکس جن کو دینا چاہیے ٹیکس کا نظام ٹیکس لیے لیا جاتا ہے آپ عوام کا پیسہ عوام پر کھرچ ہوگا یہ حکومت پس امانت ہے امانت میں خیانت جو ہوتی ہے یا امانت لوگوں کو جاعتماد نہیں ہے ختم ہوتا جانا ہے میڈم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر و حضرات اب سڑکوں پر آنے والے ہیں دوسرے سیاسی پولٹیکل جماعتیں بھی اپوزیشن آنے والی سڑکوں پر آپ حکومت کا کیا لائے ہوگا تاجر بھائی تو دہائیوں سے چلتے آرہے ہیں ان کے پاس ہماری بھی اپنی شالمی میں ہماری تھیم بیلڈنگز ہاں پہ ہمارا بھی بزنس تھا ہمارے لوگ بھی کھڑے ہو دیاتے تھے کہ جی چلو جی ہتا ہر تعلقہ نہیں اور کسی انکم ٹیکس والا کو جاتا تھا ہمار کے اس کو بھگا دیتے تھے جی چیسے بھائی نے بولا کہ امریکن پولیسی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی ت١یک چیسے مح اور ہمانے میں اوز سے ٹھوڑ ٹھOOڑ ٹائم ہے ٹھوڑ ٹھوڑ ٹھڑ پولیسی کو جنگ بم مارکن ایگام نہیں بہتا آپ کو بھاؤڑ بھی بھاؤ شئاب Congرمات تستاذ تم اقام نہیں بھی بھاؤیم پولیس کا گروہ یہ کوئی ہے تو وہ پسومت چلیAr چول جنگ اس کا قسم ریقوں کے بعدد 2016 جنگ زر Peace calidad کی Ergebways دارے ہیں وہ پس مخصولたい راحت ty즈 والتک نشر ملزمان کو پر کردی ہیں ایک کوئی کالت ہے یہ ہے ایک صحیح کہہے ہیں نواز صرف کو ایک دن کے لئے ہسپلال چھوڑا تھا وہ کہہا تھا نہیں واپس میں جیل جایا ہے کیونکہ حسپلال میں ایک کمرا ملتا ہے پھلے وی وی آئی پی روم کو جیل میں تو ان کو کمرا ملے ہیں گارڈن ملے ہیں ان کا سب فیزلیٹیز ہے ان کو اور اتنی سیکیریٹی ان کے لئے دی گئی ہے اب ہمیں ان کے پیسہ لے کے ان کو سمجھنے آتی ہے ان کو سمجھنے آتی ہے پھر کہتے ہیں ہم دوبارہ سے پیسے بنائیں گے آرے بھائی کیا لے جاتا ہے حساب بینہ جیل کیا لے جاتا ہے نیب کا ڈنڈا کھڑا ہوتا ہے وہ بھی خوف زیادہ ہے اسی لئے انویسٹریں پیسہ روکا ہوا ہے انویسٹر کیوں آئے گا بھار جب ان کو خوف ہوگا ہے انویسٹر آرہی ہے انویسٹر آرہی ہے وہ وہاں خرپشن ہونے تو نہیں کی اونا تو حکومت لے کیا آئی ہے کھانی چونہ کھانی ہے چونہ کھانی جاتا ہے جییل کے لیے کھانی مثل¡ گریب کا خونہ نا جوسی نا گریب کھانے کھانے تو کہ çرپ رíchک کے لیے ریٹ کے لیے اگر ٹیکس پر ڈا ہے اب گریب کھانے کھانے جا رہے ہیں گریب کھانے کھانے ہونے کھانے کھانے ہیں ہیville چھوڑتے ہیں ہوں دکھے تین سو کمپنی ستر فیصد حکومتی ٹیکس حداب کا وہ دے دیتی ہیں ویڈ ہولڈنگ کی صورت میں تو کوئی پچاس کمپنیاں اور بنا لیں باقی وہاں کو چھوڑ دیں دیکھیں ایوبی صاحب میرے بھائی نے میرا میسیج غلط لیا جی جی پہلی بات فورن کرنسی منی لانڈرنگ کون کرتا ہے وہ آدمی جو سائی بے استطاعت ہے ٹھیک ہے یہاں وہ آدمی جس نے نجائی زرائے سے پیسے بنائے تاجر یہاں چھوٹے تاجر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی چھوٹے تاجر کو تو آپ چھوڑی دیں ایک آدمی جس کی سیل پندرہ بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پر روز کی ہے وہ کہاں ڈالر خریدنے کے قابل ہے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہم تو بات اس آدمی کی کر رہے ہیں جو پاکستان کا خون چوس کے اور ملت سے باہر لے جا کے اس کو انجوائی کر رہے ہیں سنیں نا دیکھیں اب بات آجیں دیکھیں میں تو سیاست سے بلکل مپر رہا تھا میں ادھر نے ٹیکس ایکسپرٹ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اب دیکھیں میں نے آپ کو اس پروگرام کے شروع میں کہا پولیسی میکنگ کا فقدان ہے سن لیں نا بات پہلے مکمل ہونے تھے اب دیکھیں میرے بھائی نے بتایا کہ ہم وہاں پہ لاہور چیمبر میں لگا رہے ہیں آج کل لوگوں کو ریٹرن فائل کرنی سکائیں گے اب بات کرتے ہیں چھوٹے تاجر کی چھوٹے تاجر کو پہلے ڈیفائن تو کر لیں لیبرٹی مارکٹ میں وہ آتنی جو بیک سائٹ پہ رندائی کا کام اور سلپ بیچنے کا عورتوں کا کام کر رہا ہے وہ بھی ڈولی کا پندرہ سے بیس ازار کم آگے جاتا ہے وہاں سے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہا چار سو بندوں کی لسٹ تھی جن میں سے صرف ٹوٹل ڈیڑھ سو بندہ انٹین ہولڈر تھا لیبرٹی کا یہ سروی رپورٹ ہے دوزار آٹھ کی یہ جبکہ بات رپورٹ بتا رہا ہے اب تو دوزار انیس آگیا تو بہت آگیا یار میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بلکل ایک ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ٹیک ہے ٹیک ہے میرے اس پروفیشن میں گرینڈ فادر سے لے کر فادر اور میں پچاس سال ہو گیا ہمیں اس پروفیشن میں ٹیک ہے نائنٹین سکسٹی وان سے آپ دن تین سو چالیس کمپنیوں کی بات کر رہے نا پاکستان کی اگر وہ یہ ٹیکس نہ دے تو پاکستان چالی نہیں سکتا ٹیک ہے ٹیک ہے باقی دس پرسنٹ کے لیے جن لوگوں کو ہم کمپیل کریں کہ پیسہ دو وہ اب شور مچا رہے ہیں کہ جی ہم ایک آدمی ہیں میں خود ایک بندہ ہے پنجاب تکا شاپ میں اس کی مثال دیتا ہوں ان کے ایک بیٹا ہے اس نے ریبرٹی کی بیک سائیڈ پر یہ سلپ اور انگائی کا کام شروع کیا ٹیک ہے ان لوگوں نے اپنا جدی پشتی کام چھوڑ دی اس کام کے پیچھے اس وقت ساتھ دکانیں ہیں ان لوگوں کی وہاں پہ اور ان میں سے ایک بھی انٹین اولڈر نہیں ہے یہ میری بات سن لیں نا بات شروع کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈریکٹ اور انڈریکٹ ٹیکس ملکے سکسٹی پرسنٹ بنتا ہے انکم کا ساٹھ پرسنٹ ٹیک ہے آپ نے ستارہ پرسنٹ سیل ٹیکس لے لیا جس کا یہ میرے بھائی ذکر کر رہے ہیں کون ٹیکس نہیں دے رہا آپ نے بجلی کے بل پر ٹیکس لے لیا کون ٹیکس نہیں دے رہا کیا پوری دنیا میں ان چیزوں پر ٹیکس نہیں ہے ڈریکٹ ٹیکسیشن جو ہے ڈریکٹ ٹیکسیشن منم دنیا میں ٹوئنٹی سے لے کر تھرڑی تھری پرسنٹ ہے ہم تو اس کی بات کر رہی ہیں نہیں ہم تو اس کی بات کر رہی ہیں کہ چائنہ سے جوتی بگواتے ہیں پچاس کی ساٹھ کی بارہ سو کی رٹیل کر رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے ٹیکس نہیں دینا میں چھوٹا تاجر ہوں یار یہ تو خوف خدا ہی کوئی نہیں رہ گیا نا یہ کمرشل ایمپورٹر کو ون ففٹی تھری میں اگزمشن ہے کہ اگر اس نے وہ چیز جو مگوائی ہے ان دی سیم کنڈیشن اس کو سیل کر رہے ہیں تو سپلائی کا ٹیکس نہیں کٹے گا اس کے ساتھ انہوں نے کنڈیشن کیا اٹیچ کر دی کہ ایمپورٹر اپنی جی ڈی کی کوپی سپلائر کو دے گا ساتھ وہ نہیں دیتے وہ کہتا ہے ہم کیوں دیں ہمارا راز جاتا ہے آپ نے اس سال کی شروع میں لگایا کہ جی چائنہ سے جو مال امپورٹ ہوگا نا اس پہ ریٹیل پائس چائنہ سے لکھ کے آئے گی انہوں نے شہر مچا دیا کہ جی کیوں لکھ کے آئے گی اور یار بات تو سن لو اور سن لو بات پہلے شہر مچا دیا کہ چائنہ سے ریٹیل پائس یہ تو ہمارا راز چلا جائے گا یار چند ایک ایسے فاسٹ موونگ بزنسز ہیں جن میں دو پرسنٹ تین پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ پروفٹ ہے باقی ہر کاروبار پاکستان نے تین پرسنٹ سے اوپر میرا سواہ فواہی خواہی صاحب رہا ہے کہ ہم کیا ویدھولڈنگ پر انسہار کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا مسلا آپ جب ڈیریک ٹیکس کی بات کرتے ہیں ڈیریک ٹیکس تب دیا جاتا ہے جب ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو اس کے بغیاد نہیں جسرا وہ جیشان بھائی کہہ رہے تھا ہم کونٹر لگو آرہے ہیں تاجروں کے لیے یہ جو شعور اگاہی لوگوں کو دینی ہے ٹیکس کے حوالے سے تو وہ حکومت کا کام ہے پھر آپ کی حکومت کیا کریں شعور اگاہی سب کو ہے لیکن میں نے مرحبا جواب لے تھا مجھے بریک کا جا رہا ہے بریک سے بعد آسے جواب لے تھا لازم نے چھوٹا سکر مرشن بریک مرسات رہیے گا